موسیقی پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید معاشرے میں بڑھتی ہوئی قتل و غارت کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ انسان میں برداشت کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے مرید کے منڈی میں بھی معمولی تنازے پر محنت کش روزہ دار نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا مقتول نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا کہ اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی مرید کے گرہائشی برکت محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتا ہے اس کا چوبیس سالہ بیٹا سجاد احمد بھی سبزی منڈی میں پلے داری کرتا تھا سجاد احمد سہری کے بعد منڈی چلا گیا جہاں سے وہ گیارہ بجے گھر واپس آیا وہ کپڑے تبدیل کر رہا تھا کہ اسے گلی سے اپنے بھتیجے کے رونے کی آواز سنائی دی وہ باہر گیا تو دیکھا کہ اس کا بھتیجہ سائیکل کے ٹکرانے کی وجہ سے رو رہا ہے اس نے سائیکل چلانے والے بچے کو منع کیا کہ وہ گلی میں تیزی سے سائیکل نہ چلائے اسی دوران اس بچے کا باپ جعوید بھی وہاں آ گیا جس نے بچے کو جھڑکنے پر سجاد کو گالیاں دینا شروع کر دیں جگڑے کی آواز سن کر برکت بھی باہر آ گیا جس نے جعوید کی منت سماجت کر کے اس سے معافی مانگ لی میں گھر میں بیٹھا تھا باہر سے جگڑے کی آواز آئی جا کر دیکھا تو محلے دار جعوید نے میرے بیٹے کا گریبان پکڑا ہوا تھا اور اسے گالیاں دے رہا تھا میں نے جا کر بیچ بچاؤ کرا دیا معمولی بات تھی مگر ظالموں نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا میرا بیٹا پھر گھر سے باہر آیا تو جعوید اور اس کے ساتھی اسلحہ لے کر چوک میں کھڑے تھے جگڑے کے پیش نظر اسے محلے داروں نے واپس بھیج دیا میرا بیٹا خاموشی سے گھر واپس آ گیا سجاد احمد جگڑے کے ڈیر گھنٹے بعد جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا جیسے ہی وہ مسجد کے قریب چوراہے پر پہنچا وہاں پہلے سے کھڑے جاوید اور اس کے پانچ ساتھیوں نے اسے روک کر تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اور پھر اسے زمین پر لٹا کر اس پر گولیوں کی بوچھار کر دی اس کی موت کی تصدیق ہونے پر ملزم ہوای فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے معمولی بات تھی کوئی بڑا چھگڑا نہیں تھا بچوں کی لڑائی ہوئی تھی اور پھر صلح صفائی ہو گئی تھی میرے خانون نے خود معافی مانگ لی تھی مگر ظالموں نے میرے بیٹے کو مارنے کا منصوبہ بنا لیا تھا میرا بیٹا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا جب وہ چوک میں پہنچا تو جاوید اور اس کے ساتھیوں نے اسے پگڑ کر مارنا شروع کر دیا اور پھر سڑک پر لٹا کر اسے گولیاں مار دی میرا بیٹا موقع پر ہی دم توڑ گیا میں گولیاں کی آواز سن کر بھاگتی ہوئی بہار آئی مگر اس وقت تک ظالم میرے بیٹے کو مار کر جا چکے تھے اللہ انہیں غارت کرے مرید کے پولیس اطلاع پا کر موقع پر پہنچ گئی اور لاش پوسٹ ماتم کے لیے بھجوا کر مقتول کے بھائی شبیر کی رپورٹ پر مقدمہ دج کر کے تفتیش شروع کر دی پولیس کا کہنا ہے کہ ملزموں کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا میرے بھائی کو ظالموں نے معمولی بات پر قتل کر دیا وہ انتہائی باثر ہیں پورا علاقہ ان سے ڈرتا ہے میرے بھائی نے تو کبھی کسی کو گالی بھی نہیں دی تھی اور نہ ہی وہ کسی سے لڑتا جگڑتا تھا ملزموں نے پہلے میرے بھائی کو تشدد کا نشانہ بنایا وہ ہاتھ جوڑ کر انہیں کہتا رہا کہ اس کا روزہ ہے مت مارو مگر ظالموں نے اسے جان سے ہی مار دیا حکومت ہمیں انصاف دلائے اور ملزموں کو جلد جلد گرفتار کیا جائے پوس مارٹم کے بعد سجاد کی لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی جیسے ہی میت گھر لائی گئی وہاں کوہرام برپا ہو گیا ماں اور بہنیں لاش سے لپٹ کر روتی رہیں بہنوں کا کہنا ہے کہ ان کا باپ محنت مزدوری کرتا ہے ان کا بھائی بھی محنت کشت تھا اور کبھی کسی سے جگڑا نہیں کیا ظالموں نے رمضان المبارک کے تقدس کا بھی خیال نہ کیا اور ان کے سر سے سایہ چھین لیا اس نے میری شادی کی ہے ہر کام اس نے کی ہے مجھے ساتھ لے کی گیا اپنی پسند کا سنا مجھے سوٹ لے کے دی ہے اب مجھے کہتا تھا میں تمہیں عید دے نہیں ہوں گا عید سے پہلے وچہ کو دے چلا گیا جو ہم کہتے تھے بھائی آج یہ چیز لا کے دے وہ ہی لا کے دے دے تھے جو اس نے کہنا کہ بین آج یہ پکانا ہے ہم وہی پکاک دیتے تھے ہمیں کہتا تھا میں آپ کو عید کے کپڑے لا کے دوں گا میں آپ کو یہ کروں گا میں آپ کو بین آج کے پاس لے کے جاؤں گا عید لے کے جانے وہاں پہ میں وزیراعلا سے اپیل کرتی ہوں کہ ہمیں انصاف دلائے جائے میرے مہارے بھائیوں کے قاتلوں کو پکڑا جائے ہمیں انصاف دلائے جائے ہمارے ساتھ زیادی ہویا ہے ہمیں انصاف دلائے جائے سجاد احمد کو سوگواروں کی موجودگی میں رہی ورسہ نے وزیراعلا پنجاب سے اپیل کی ہے کہ ان کی داد رسی کی جائے کیامرامین مرتجی اجاز کے ساتھ آمیش ازاز سما مرید کے راولپنڈی میں سال دو ہزار گیارہ کے دوران جرائم کی شرم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ سال کی نسبت سال کے پہلے سات ماہ کے دوران جرائم پندرہ فیصد بڑھ چکے ہیں راولپنڈی کی پولیس جرائم کی روکتام کے لیے اقدامات کے دعوے کرتی رہتی ہے تاہم اگر سال دو ہزار کیارہ کے پہلے سات ماہ کا گزشتہ سال کے جرائم سے تقابلی جائزہ لیا جائے تو جرائم میں خاطر خواہ کمی واقع نہیں ہوئی پولیس ریکارڈ کے مطابق دو ہزار دس میں ماہ جنوری سے جولائی تک درش مقدمات کی تعداد دس ہزار تین سو تھی جو اب بڑھ کر بارہ ہزار دو سو اکاون ہو چکی ہے گزشتہ سال کے سات ماہ کے دورات تلہ راولپنڈی میں قتل اور اقدام قتل کی چار سو باون ورداتیں ہوئی تھی جو اب چار سو سر سر تک پہنچ چکی ہیں تکیتی اور رہزنی کی ورداتوں میں کمی واقع ہوئی ہے سال دو ہزار دس میں ان ورداتوں کی تعداد پانچ سو گیارہ تھی جو اب کم ہو کر چار سو دو تک آگئی ہے شہر سے چوری کی گئے گاڑیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے جو گزشتہ سال پانچ سو باون تھی اور اب بڑھ کر سات سو دو ہو چکی ہے موٹسائیکل چوری کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے جو پانچ سو سنتالیس سے بڑھ کر پانچ سو چیہ سٹھ ہو چکی ہے پچھلے سال اگواہ اور ریب کے مقدمات کی تعداد تین سو پہسٹھ تھی جو اب کم ہو کر تین سو سنتالیس ہو چکی ہے پولیس کی جانب سے منشیات کی روکتام کے لیے درج کرائے گے مقدمات میں بڑی حد تک اضافہ ہوا ہے دو ہزار دس میں منشیات فروشوں کے خلاف درج کرائے گے مقدمات کی تعداد ایک ہزار تین سو سنتال تھی جو اب بڑھ کر دو ہزار ایک سو اٹھائیس ہو چکی ہے آئے دن کوئی نہ کوئی واردات جو ہے ان گلیوں میں لازمی ہوتی ہے اور پولیس کی یہ آلد ہے جی کہ پولیس کو جب انفارم کیا جاتا ہے تو وہ جائے وکوہ کے تقریباً محسبے روایت ایک گھنٹے بعد اور ڈیڑھ گھنٹے بعد جو ہے وہ جائے وکوہ پہ پہنچتی ہے تین چار افراد مسلحہ ہیں ان کے پاس گھن تھی گھن پانٹ پر انہوں نے مجھ سے بائک چھنے کچھ لیکن پھر میں نے شور کیا اس کی وجہ سے ملے والے کٹھے ہوگی جس وجہ سے وہ باغ گئے لیکن ہمارے فوجی کرنے میں پولیس کی گشت بلکل نہیں ہے تقریباً رات کو نکلنا مارا اتنا مشکل ہو جاتا ہے پولیس حکام کی جانب سے جرائم کی روک تھام کے لیے مختلف اقدامات کے دعوے کیے جاتے ہیں حکام کا کہنا ہے کہ کارچوری سمیت دیگر جرائم میں ملوث بڑے گروہوں کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ اندھے قتل اور ٹکیٹی سمیت دیگر وارداتوں کا بھی سراغ لگایا گیا ہے ہم نے دی پرویکٹیو پولیسنگ کا بھی شروع کیا ہے فالو کرنا شروع کیا ہے اس کو اس میں یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ واردات ہو ہم پہلے ہی اپنے آپ کو اتنا ایکٹیو کر لیں اتنا اپنا جو ورکنگ ہے اس کو اتنا ڈیورس کر لیں تاکہ واردات نہ ہو سکے اس چیز میں پیٹرولنگ is very important اس میں ہم نے پسوارہ اپنے پوری ڈسٹرک کا پیٹرولنگ پلان کیار کیا ہے جس میں کہ پاکیدار ٹائمنگ کے لحاظ سے کہ کس کس ٹائم پہ جو ورنیبل ٹائمز ہیں وہاں پہ ڈیفرنٹ آفیسنز کی پرولنگ ہم نے کروائی ہے اس کے علاوہ سرچ آپریشن ہمارے ریگلر فیچر ہے جو کہ چل رہا ہے پورے پورے لاکھیں سرچ ہو رہے ہیں پورے پورے محلے سرچ ہو رہے ہیں اس سے بڑا ایک ڈیٹرنٹ ایفیکٹ ہوا ہے اس کے علاوہ جو پرانے لوگ جو نکلتے ہیں جنوں سے بی کی پر وارچ اندہ ہیں اس سے بھی ہمیں بڑا فرق پڑا ہے اور اسی طرح ہم اپنے سورسز نکال کے پبلک کو انوال کر کے اور سورس انفرمیشن کو ہم پوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کافی کمیابی ہوئی ہے اور جس سے پرائم بھی کم ہوئے عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ معمولی غارداتوں کی ایسی بڑی تعداد ہے جو ریپورٹ ہی نہیں ہوتی پولیس کی تنکواہیں بڑھانے کے باوجود جرائم کی شرح میں خاطر ہوا کمی نہیں آئی کیمرمن ندیم شیخ کے ساتھ آمیر سید باسی سما تاول پڑی لہور میں پچپن سالہ شخص نے سابق بیوی کو اس کے شوہر سمیت قتل کر دیا پولیس نے ملزم کو آلائے قتل سمیت گرفتار کر دیا لواہقین کے مطابق قتل کی بڑی وجہ جائدات کی لالچ ہے میاں بیوی کا نازک رشتہ جب طلاق کی دہلیس تک پہنچتا ہے تو بہت سارے اختلافات جنم لیتے ہیں اور بعض دفعہ جنم جنم کا ساتھ دینے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بھی بن جاتے ہیں لاہور کے مرغزار کلونی کے رہائشی رحمت نے بھی میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹنے کے بعد کچھ ایسا ہی کیا پولیس کے مطابق مرغزار کلونی کے رہائشی رحمت نے چند سال قبل الفت بیوی سے شادی کی تھی لیکن شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد دن دونوں میاں بیوی میں الہدگی ہو گئی جس کے بعد الفت نے شہزاد احمد ایڈوکیٹ سے نکاح کر لیا اور اپنی زندگی گزار رہی تھی لیکن رحمت کو اس بات کا دکھ تھا اس بات کو دل میں لیے وہ الفت کے گھر آیا الفت اور شہزاد پر سوتے ہوئے چھوڑیوں کے وار کرنے کے بعد اندھا دن فائرنگ کر دی جس سے وہ دونوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے لیکن دونوں کے شور نے محلے داروں کو جگا دیا جنہوں نے موقع پر پہنچ کر رحمت کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا جبکہ پولیس نے رحمت کو گرفتار کرنے کے بعد اس سے آلہ ایک قتل بھی برامت کر لیا اور مقتولین کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے بجوا دی یہ ملزم جس نے قتل کیا ہے اس نے اپنی صاحب کا بیوی اور اس کے خاند کو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پتا چلا ہے کہ اس نے بیوی نے نکاح کر لیا ہوا تھا اس کا نام الفت بیوی ہے اس نے ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ نکاح کر لیا ہوا تھا تو ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور لاشی جو ہیں وہ ڈیڈ آس پنچوا دی گئی مقدمہ درج ہو گیا ہے اور ملزم گرفتار ہے یہ ڈبل مرڈر کا کیس ہے اور تفتیش جاری ہے دوسری جانب مقتول شہزاد احمد کے لوحکین دوہرے قتل کے واقعے سے انتہائی غمزدہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ شہزاد اور الفت کے قتل کی بڑی وجہ جائداد کی لالچ ہے تاہم ملزم نے جو ظلم کیا وہ اس کو قرار واقعی سزا دلوا کر ہی دم لیں گے ہنجروال پولیس نے گرفتار ملزم رحمت کو سبزہزار پولیس کی حراست میں دے دیا دوہرے قتل کے اس واقعے کے محرکات کیا ہیں پولیس اس کی تحقیقات کر رہی ہے تاہم الفت اور شہزاد کے قتل جیسے واقعات معاشرے کے لیے لمحے فکریاں ہیں کیمرمن ازہری قبال کے ساتھ غالب عباس ساما لاہور جائداد کی لالچ میں بعض لوگ اپنے قریبی رشتداروں کو بھی قتل کرنے سے گریز نہیں کرتے لیکن جب انہیں ہوش آتا ہے تو ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہوتا ہے اور وہ سوائے پچتاوے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے آپ ہمارے ساتھ سی ایس ایت ساما ڈوٹ ٹی وی پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارا فیس بک پیج بھی جوائن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی بینہ خان کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ساما